اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کو بہت بہت سب کو عید مبارک اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور اپنے گھروں میں عباد رکھے تو جب تک میں یہ بنا رہی تھی چاند رات کو ویڈیو اور جب تک آپ کو ملے گی تب تک تو عید ہو جائے گی تو اس لئے سب کو بہت بہت عید مبارک تو یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی اید سپیشل میٹھا تو جو کہ تھا ملکی بریڈ رول آپ اید کی داوتوں میں سے بنا سکتے ہیں اور یقین ہمانے سب کو بہت پسند آئے گی ہے اور یہ بہت ایزی ٹو کھوک ہے تھوڑے سے انگریجنس پڑھتے ہیں تو یہاں جی میں نے تین سے چار کپ دودھ لے لیا تھا اور اس کو گرم کر لیا اور اس میں میں نے ہاف کپ دالا تھا چینی کا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کم بھی ڈال سکتے ہیں کسی کو کم اچھی لگتی ہے کسی کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو اپنے صاحب سے ڈال لیے گا تو یہاں پہ میں ڈرائی ملک ڈال رہی ہوں آپ کوئی بھی کمپنی کا ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے ہاف کپ ڈالا تھا ڈرائی ملک کا تو اس میں میں نے ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کری جا رہی تھی تاکہ اس میں پھر وہ گھٹنیا سینہ بن جائے تو اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو بادام اور لائچی کا مکسچر بنایا ہوا تھا رات کو اس کو بگو کے بلینڈ کر کے اور پھر میں نے اس کی کیوز بنا کے فریز کر لیے تھے تو وہ ان چیزوں کے لیے مطلب کام آنے کے لیے ہیں تو اب میں نے وہ اس میں ڈال دیئے تین سے چار کیوب اس میں ڈال دیئے تاکہ وہ بادام اور لائچی دوبارہ سے ڈالنی نہ پڑے تو یہ چیزیں ڈال کے میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا تھا یہ چیزیں مکس تو کر دی نہیں ہے لیکن زیادہ اس کا کام جو ہوتا ہے وہ پکانے کا ہوتا ہے کہ زیادہ پکے اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہاں پی جی میں نے زافران کو تھوڑا سا پانی میں بگو کے رکھا ہوا تھا تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشبو بڑی زبردست آتی ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جوہ آپ لوگ غلاب کا عرق بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پی جی اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ زافران میرے پاس تھا بہت ہی اچھے والا ہمیں اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس لئے ہم نے بنا لیا تو اب ہم بریڈ کی جو ماما فیلنگ ہے وہ ریڈی کرنی ہے اس کے لیے ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں ڈالا تھا مکھن ایک ٹیبل سپون تو مکھن آپ کوئی بھی سالٹیڈ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میرے پاس بلو بینڈ تھا میں نے وہ یوز کیا ہے تو جب تک وہ ہو جاتا ہے ملٹ ہوتا ہے تو اس میں میں نے ڈالا تھا ایک کپ کے برابر دودھ اچھی طرح اس کو مکس کر لیا تھا اس کو تو اس کے بعد اب اس میں پھر جائے گا ڈرائی ملک تو اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب ڈالا تھا ڈرائی ملک اور وہی بات کہ اس کو ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ وہ پھر گھٹ لیا نا اس کی بن جائے تو یہاں پہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو بس اس کا اتنا سا ہی کام تھا اس کے بعد اس نے پکنا ہے اور ایک ٹھیک سی ہارٹ سی اس کی کنسسٹینسی ہو جائے گی تو یہاں پہ جو زافرن کا پانی تھا تھوڑا سا میں نے اس میں بھی ایڈ کر لیا تاکہ اس کا ٹیسٹ اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی آئے اس کو اچھی طرح پکانا ہے جیسے وہ کہتے نہیں کھویا کھوئے کی شکل آ جاتی ہے اس کو اس طرح بنانا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کھویا بھی ہو تو آپ اس کو چھوٹا چھوٹا سا کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو ہوم میڈ ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے ربڑی بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ پھر اس کا ماوہ فیلنگ ہو رہی تھی تو یہاں پہ میں نے بریڈ کے سلائس لے رہی تھے اور ان کے کنارے چار زرف سے اتار کے تو اس کو میں نے سلائس بنا لیا تو یہاں پہ جی ماوہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے تقریبا ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا یہ دیکھیں جیسے کھوئے کی شکل ہوتی ہے ایسے اس طرح سے ہمیں چاہیے تو جب اس کی کھوئے جیسی شکل ہو جائے گی تھب آپ نے ہلکی سے آنچ چلا کے اس کو ذرا اور گھاڑا کر لینا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ بریڈ کے اندر ٹک جائے اور وہ باہر نہ گرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ اگر وہ پتلا ہو جائے تو وہ بریڈ سے باہر آئے گا اگر زیادہ ہارڈ ہو جائے تو وہ اچھی طرح سے اس کی فیلنگ بند نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے لینا ہے میں نے اس کے اندر ڈال کے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کناروں پہ ہلکا ہلکا سا پانی لگا لینا ہے تاکہ وہ جو بریڈ ہے وہ اچھی طرح سے رول ہو جائے بند ہو جائے اور دوبارہ کھولینا یہ دیکھیں اس کو رول کی شیپ میں نے دے دے کے اس کو پریس کر کے تو ایسے ایک ہم نے ایک ٹریلے لینی ہے اور اس میں ایسے رکھی جانے تو جتنے آپ کے سلائس ہیں ان سب کو ایسے ہی میں نے کر کے اس کے اندر رکھ دیا تھا اور سیپرنٹ میں نے جو پستا اور پدام تھے ان کو میں نے پیز کر مطلب پیزنا اس کو بریڈ نہیں ہے اس کو کوٹ لینا ہے اور کوٹ کے اس کو رکھ لینا ہے تاکہ اس کے اوپر ہم نے گارنش کر سکیں اور ساتھ میں مجھے زافران بھی چاہیے تھے درائے والے یہ دیکھیں میری ربڑی ہو گئی تھی تیار تو اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا روم ٹمپریچر پر کیونکہ گرم گرم ڈالیں گے تو وہ زیادہ میلٹ ہو جائے گی بریڈی یا سوگی ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں نے اس کو تھنڈا کر کے رکھ لیا تھوڑی دیر کے لیے پھر میں نے وہ جو ساری جو ربڑی تھی وہ بریڈ کے اوپر ڈال دی اور یہاں پہ اس کی گارنش میں کر رہی ہوں بادام پستہ جو کہ میں نے کوٹ کے رکھے ہوئے تھے تو وہ اوپر میں نے اچھی طرح سے اس کو ڈال دیا کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور بنانے میں بہت ہی ایزی ہے تو آپ لوگ پلیس اس کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں جی کل نئی ریسپی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میری ویڈیو پر نئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں جی کل نئی ویلوگ میں تو تب تک کے لیے آپ لوگ اید انجوائے کریں اور اپنا خیال رکھیں اور میں بھی اپنا خیال رکھوں گی اللہ حافظ جی